اسلام علیکم ایک اور ضروری بات آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ ہمارے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں نا اس میں زیادہ تر حرام خوری بنی ہوئے ہوتی ہے ابھی میں فائل لینے کے لیے آیا ہونا تو ایک فائل میں نارملی جتنے دن لگنے ہیں تو اتنے دن لگنے چاہیے مجھے دس سے زیادہ بندوں نے اپنے کانٹیکٹ نمبر دے دیئے صرف کس لیے کہتا ہے کہ نہیں یہ جو فائل ہے اس کو آگے پروسس کرنے کے لیے اس کے ساتھ پاو لگانے پڑتے ہیں نہیں تو یہ خود نہیں چلتی تو یہ ہمارے حلال حلال ہونے کے ایک نشانی ہے دیکھے کہ حرام خوری اس طرح مچی ہوئی ہے کہ کوئی بھی کام ویڈاوٹ رشوت آپ کہے انڈر ڈی ٹیبل منی یہ ہوئی نہیں سکتا تو یہ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم ایزے پاکستانی پاکستان میں کس طرح کے حالات چل رہے ہیں ٹھیک ہے اب لوگوں کو اس کی پرواہی نہیں ہے ہر بندے کو اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے کہ میں زیادہ کما ہوں میں کس طرح زیادہ جمع کروں اکٹہ کروں تو یہ دیکھے یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے یہ دیکھے یہ ہمارا ہیومن ریسورس ہے ہمارا ایسٹ ہے ٹھیک ہے پاکستان کا ایسٹ اس کے ساتھ کس طرح میں سیوز کیا جا رہے ہیں یہ پاکستان کا ایسٹ ہے ٹھیک ہے یہ عوام جو پڑی ہے نا قائد چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو تو عوام کو صرف یہ ہے بیڑ بکریوں کی طرح اس طرح مفخوری میں لگا دیا جاتا ہے کبھی مفت آٹا لینے کے چکروں میں مارا جاتا ہے کبھی عوام کو سستے اشیاء خردنوش کے چکروں میں مارا جاتا ہے اور کبھی یہ بینظیر انکم سپورٹ کے چکروں میں یہ لائنوں میں خوار کیا جاتا ہے یہ دیکھیں روز اس طرح یہاں بھی یہ رش لگی ہوتی ہے یہ لوگ زمع ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کو دکھانا ہے تھا حالکہ یہ ہمارا ہیومن رسورس ہے یہ ہمارا ہیومن رسورس ہے ٹھیک ہے اور اس ہیومن رسورس کو اس ایسٹ کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے مفخوری کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ہارے تو کسی بھی حکومت پسام ہیں ٹھیک ہے حکومت کا کام ہے ان کے لیے کہ روزگار دے روزگار بنائیں چھوٹے چھوٹے کاروبار بنائیں یہ نہیں ہے کہ ان کو اس کام میں لگا دیا جائے کہ ہی لائنوں میں لگے کسی پروڈکٹیو کام میں ان کو لگا دینا چاہیے کہ یہ کسی بھی پروڈکٹیو کام میں لگ جائے پورا دن یہ دیکھیں مانڈے کا دن ہے ہفتے کا پہلا دن اور یہ پروڈکٹیوٹی کرنے کے بجائے لوگ آکے ادھر دھر بدھر کے ٹوکرک آ رہے ہیں لائنوں میں کڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگ انہیں دیکھ لیا ہے حاصل میں یہ آپ کو بتانا تھا کہ پاکستان میں یہی سب سے ہماری خرابی ہے یہ کہ جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے جو ملک کا ایسیٹ ہے اساسہ ہے اس کو پروڈکٹیو استعمال کرنے کے بجائے اس کو اچھی جگہ پہ یوٹلائز کرنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں ہماری گورنمنٹس کیا کرتی ہیں اس کو مفت کے لائنوں میں لگا لیتی ہے کبھی مفت کے آٹے کے لائن میں تو کبھی اس طرح یہ بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے مطلب کسی نہ کسی جگہ پہ اس کو ڈیگریٹ کیا جاتا ہے اس کو حرام خوری کی طرف لے جائے جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی کوئی لائن لگی ہے میرے خیال میں آٹے کیلئے لگی ہوگی یا جس کے لئے بھی لگی ہے لیکن یہ دیکھیں پاکستان کے ہیومن ریسورس کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں حالکہ اسی لوگوں کو یہی عوام ہے ان کو آپ روزگار دو ان کے لئے آپ کیا کریں ان کے لئے چوٹا موٹا کاروبار بنائیں تاکہ وہ اپنا کمائیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی ان کے صلاحیت دے کہ یہ کیپیبلیٹی ان میں پیدا کریں کہ وہ خود کمائیں بنیسبت ان لائنوں میں لگا رہنے کے اور یہ آپ لوگ کو جس طرح بتایا کہ یہ کیا ہے ہفتہ ایک ہفتے کا پہلا دن ہے ویک کا فرس ڈے ہے منڈے جو کہ بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے ورکلوڈ ہوتا ہے پروڈکشن ہوتی ہے اس میں اور یہ ہماری عوام کیا پیر کے دن یہ درخواہ رہی ہے اللہ ہمارے حالات پہ رحم فرمائے یہ روزے کے مہینے میں آپ سب دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے حالات کو ہم ہمارے پاکستان کے حالات کو بہتر بنائیں تاکہ ہم اس حرام خوری سے اور اس زلالت سے بچ سکے ٹھیک ہے تو سب سے یہ درخواہ سے کئی دعا کریں کہ سارے لوگ سارے عوام سارے پاکستان والے ان زلالتوں سے بچ سکے اور پاکستان ایک خوشحال ملک بن سکے تو ابھی اپنا خیال رکھئے گا میں چلتا ہوں آفیس ٹھیک ہے اللہ حافظ